یہ ہماری نفس ہے کہ فجر کے اذان ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہ نفس ہم کو بستر سے اٹھنے نہیں دیتا یہ اثر کے اذان ہو رہی ہے لیکن ہم کو اپنی مجلسوں کو چھوڑنے نہیں دیتا اس نفس سے لڑنے کا نام سی عام ہے اس سے لڑنا سیکھو اس کے تقاضوں کو اللہ کے حکم کے آگے انکار کرنا سیکھو نفس کا تقاضہ یہ کہ کھانا کھاؤ اللہ کا حکم ایک ہی نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے نفس کے تقاضے کو مار کر کے اللہ کا حکم نفس کے تقاضوں پر اس کو ترجیح دو نفس کہہ رہا ہے پانی پیو گلا سوک رہا ہے لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہیں پینائے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے پانی اس سے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں پینائے نفس کہہ رہا ہے پیو اس نفس کو مار کر کے اللہ کا حکم اس پر غالب کرو اس کا نام سیام ہے زندگی کے ہر مسئلے میں گناہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک راستہ وہ ہوتا ہے جہاں نفس آپ کو بلا رہی ہے ایک راستہ وہ ہوتا ہے جہاں پہ اللہ نے چلنے کا حکم دیا ہے آپ کو انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ یہ نفس کے راستے پر آپ کو چلنا ہے یا اللہ کے حکم پر آپ کو چلنا ہے نفس آپ کو کہہ رہا ہے کہ حرام مال کے لئے راستے کھلے ہوئے حرام کمائیاں کماؤ اور اپنی تجوریاں بھرو اللہ کہہ رہا ہے کہ حرام سے بچوں چاہے فاقہ کشی کی نوبت کیوں نہ آ جائے اب یہ آپ کو یا تو نفس کی ماننی یا تو اللہ کی ماننی ہے نفس جس راستے پر لے جا رہی ہے وہ جہنم کا راستہ ہے اللہ جس راستے پر چلنے کو گم دے رہے وہ جنت جا رہے ہیں بس سالہ کھیلی سیکھ ہے نفس کو جو آدمی کنٹرول میں کر لے سیلف کنٹرول جس کو ہم کہتے ہیں نا سیلف کنٹرول نفس جس آدمی کو اپنی نفس پر قابو مل جائے وہی آدمی کامیاب ہے اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ونفسی وما سواہا فالحمہ فجورہا و تقواہا قد افلح من زکاہا کی نفس کی قسم اور اللہ رب العالمین نے اس کو درست کیا اور اس میں نیکیاں اور برائیاں ساری ڈال دی ہیں تو جو اس کو پاک کر لے گا برائیوں سے وہی آدمی کامیاب ہے یہ جنت اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کے لئے بنائی ہے جو اپنی نفس کو کنٹرول کرنے والے ہیں اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور آدمی لئیس الشدید بسرع ولیکن الشدید اللہ یملیک نفسہ طاقتور آدمی وہ نہیں کہ کشتی میں کسی کو پشار دیا طاقتور آدمی کون ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کر لے جائے ایک طاقت آپ کی خارج کی طاقت ہوتی ہے آپ کو کشتی لڑنا ہے تو وہاں خارج کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو جو ہے ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں تو بڑے بڑے وزن جیزیں آپ کو اٹھانی ہے سو کلو دو سو کلو دیر سو کلو تو اس کے لئے آپ کو خارج کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اللہ کے میں فرمایا اصل طاقتور آدمی وہ نہیں جو کشتیوں میں دوسروں کو پشار دیتا ہے یہ جو اندر کی طاقت ہوتی ہے یہ اصلی طاقت ہے آپ سو رہے ہیں بستر پیٹھنڈی کا وقت ہے رضائی ہو رہے ہیں اور فجر کی ازان ہو جا رہی ہے اب فجر کی ازان آپ کے کانوں میں آ رہی ہے حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح اب یہ رضائی اپنے جسم سے اٹھانے کے لئے کون سی طاقت درکار ہوتی ہے یہ باہر کی طاقت تو نہیں ہوتی نا یہ اللہ رب العالمین کی کول آ رہی ہے اللہ پکار رہا ہے مسجدوں میں آؤ نمازوں کی طرف جسم پر رضائی پڑھی ہوئی ہے اس رضائی کو اٹھانے کے لئے کون سی طاقت درکار ہے یہ اندر کی طاقت درکار ہے یہ نفس کی طاقت ہے یہ تقوی کی طاقت ہے یہ روزہ آپ کے اندر یہ والی طاقت پیدا کرتا ہے موسیقی